بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کہ یہ مہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر لما گریکٹ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں سترہ پاکستانیوں کو سیلیکٹ کر لیا گیا ہے سترہ سیونٹین پاکستانی پلیئرز کی ڈیمانڈ چیک کی لیے تو وہ کون کون سے پلیئرز کس کس ٹیم کی طرف سے کھیلیں گے ایک ٹیم میں تو پاکستانی سارے انٹر ہو چکے ہیں اس سوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے دوسری ٹاپ کرکر نوز وہ یہ ہے کہ ویزا کے جو مسائل چار رہے تھے فائنلی فائنلی آلموس آلموس انڈین میڈیا کے مطابق اوفیشل پاکستان کرکر بورڈ کی جانتی سے کمفرمیشن نہیں ہے لیکن انڈین میڈیا کی جانتی سے کمفرمیشن ہے کہ آلموس سالو ہو چکے ہیں پاکستان کا بروانگی کا سسٹم کیا ہوگا پاکستان ٹیم ٹریول کرے گی یہ سبھی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا تیسری خواب ٹاپ کرکر نوز سائم عیوب صاحب نے پاکستان کرکٹ کمیٹی کی سیلیکشن کمیٹی پر دستک دے دی پاکستان ٹیم کے دروازوں پر دستکت دے دی ہے ورلڈ کپ دوزار چوبیس کے لیے تو سائم عیوب کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کیونکہ انبلیویبل قسم کی پاپارمنس نوجوان لڑکے نے تواہی مچا دی ہے اور اپنی ٹیم کو ٹائٹل وین کروا دیا ہے اس حوالے سے بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور چوتھا ٹاپک جو ہے وہ حسن علی کے حوالے سے ہے حسن علی کے حوالے سے حسن علی صاحب جو کہ تھوڑی بہت انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کافی ایسی باتیں کیا جن سے میں تو پرسنلی اپریشیٹ ان کو کروں گا اور دوستی یاری کے حوالے سے جو بابل پر الزامات لگتے ہیں ان کو بھی انہوں نے ڈیفینڈ کیا اور اس کے علاوہ انڈیا جانے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بھی انہوں نے ڈسکس کی ہیں بینٹ سٹوک کی ایک بڑی مشہور اگزیمپل انہوں نے دیا ہے اس حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ویزا مسائل پر آتے ہیں ویزا مسائل انٹر میڈیا میں آج کل چار رہا ہے انڈیا میڈیا میں دو تین تھوڑی در میں پہلے دیکھ رہا تھا وہ کہتے ہیں جو ایشیوز تھے ویزا کے پاکستان اور افغانستان کے لٹکے ہوئے تھا افغانستان ٹیم کے افغانستان کے کرکڑ بورڈ نے بقاعدہ طور پر ایک پوست ڈالیا ہے جس میں افغانستان کی ٹیم انڈیا کے لیے ٹریول باندھنے والی ہے ایک پوڑا گروپ فوٹو بنی ہوئی تھی لیکن پاکستان کرکڑ ٹیم کے لیے بھی یہی چیزیں ہیں کرکٹ ریکر اس کے لابے اور بھی کافی زیادہ مشہور ویب سائٹس ہیں انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ ویزا کے شوز وہ سالو ہو چکے لیکن پاکستان کرکڑ بورڈ کی جانب سے آئے تھوڑی دو گھنٹے پہلے کی بات ہے افیشل طور پر آئی سی سی کو ریٹین خات لکھ دیا تھا کہ بھائی یہ کیا ڈرامے ہوئے ہیں ویزا ہمیں ملنے رہا ہے یہ کیا چیزیں ہیں ورلڈ کپ ہے آپ آئی سی سی آپ کی سربڑائی میں یہ ورلڈ کپ خیر ہے بی سی سے یہ اپنی چولیں کیوں درمیان مارا رہا ہے اپنی ٹانگیں کیوں وہ رہا ہے تو دو گھنٹے پہلے خات لکھا اور اس کا اثر دو گھنٹے کے اندر اندر بی سی سے ہی نے ہمیں افیشل ویزے جو ہیں وہ جاری کر دیا پاکستان کرکڑ بورڈ نے ابھی کمفرمیشن نہیں دی شاید میرے ویڈیو شروع کرنے کے بعد آرموست پاکستان کرکڑ بورڈ بھی بتا دے لیکن روانگی کا جو سفر ہے وہ چھبیس سے ستائیس کی درمیانی شب جو ہے مطلب کہ رات کو چھبیس تاریخ رات کو ہم نے ٹریول کرنا ہے سیدھا انڈیا کے لئے دوبائی ہم نے پہلے جانا تھا وہ آرموست پرلائن جو ہے وہ کینسل ہو چکا کیونکہ ویزاز لیٹ ہو گیا اب انتیس تاریخ ہو جو ہم نے نیوزیلینڈ کے ساتھ اوڈی میچ کلنا ہے پریکٹیس سیشن انتیس تاریخ ہو اور ہم نے چھبیس اور ستائیس کی درمیانی شب کو انڈیا ٹریول کرنا ہے لیکن دوسری ٹاپ گریگنز پر جاتے ہیں آسان علی پر باتیں کرتے ہیں لیکن سائم عیوب بہت زیادہ ضروری ہو چکے ہیں سائم عیوب نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کو بتا دیا کہ سائم عیوب نام کا بھی کوئی چیز ہے سائم عیوب نے جس طرح کی پوفارمس دکھائی ہے اور ادھر میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا ادھر میں محمد حاریس کو بھی ایڈ کرنا چاہوں گا محمد حاریس لنکا پریمیر لیگ میں جس ٹیم کی طرف سے وہ کھیل رہے تھے جس طرح کی پوفارمس دکھائی تھے ان کی ٹیم نے ٹرافی اٹھا لی اور سائم عیوب نے جس طرح کی انہوں نے پوفارمس دکھائی اور سائم عیوب نے اپنی پوفارمس سے ٹیم کو فتح سے ہم کنار کروایا سائم عیوب آزم خان ایک ہی ٹیم کی طرف سے گیانہ کی طرف سے کھیلتے رہی ہیں اور سائم عیوب ٹورنمنٹ کے دوسرے ٹاپ رنس کو لیکن پہلے نمبر پر شائع ہو پائی تھنک ہے لیکن سائم عیوب دوسرے نمبر پر لیکن کچھ دس پندرہ رنس کے فاصلہ ہے لیکن ایک سو بیالیس پاس کا سائم عیوب کا پورے ٹورنمنٹ میں سٹرائک ریٹ رہا ہے چاندار قسم کی فیفٹی ہیں یہ سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں باون پر ناٹ آؤٹ بیس پر ناٹ آؤٹ انچاس سولہ اس کے علاوہ سینتیس سولہ پچاسیٹ اٹھاون باسٹھ اکیس چوبیس اکتیس اور سات رن کی دواندار قسم کی اننگز کے لیے دوزار چوبیس کے ورلڈ کپ کے لیے فیورٹ ترین کی فیرست میں سائم عیوب آ چکے ہیں ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دوزار چوبیس کی بات کر رہا ہوں تو انبیلیویبل قسم کا سٹرائک ریٹ رہا ہے ایون کے فائنل میں بھی انہوں نے جو ہے وہ شاندار قسم کی ففٹی بنائی ہے اور جس کی وجہ سے بیالیس پالوں پر آئی تنگ کی کامور رنز بنائے تھے جس کی وجہ سے ٹیم ان کی جیت چونکہ آرازم خان نے بھی فائنل میں بڑی دواندار قسم کی بلے فائنل سے پہلے سامی فائنل بڑی دواندار قسم کی بلے بازی کی تھی ان دونوں نے ہی بہت اپنی ٹیم کو اٹھا کر رکھا اور پہلی دفعہ گیانا کی ٹیم جو ہے وہ مسلسل پانچ فائنل ہارنے کے بعد چھٹویں دفعہ چھٹی دفعہ جو ایک چیمپئن بنی ہے مسلسل پانچ فائنل یہ ہارے ہوئے تھے اور سائم ایوب نے ان کی ہسٹری چینج کر دی اور ان کے کیپٹن تھے امران تاہیر وہ بھی اس کے بعد کافی زیادہ آپ دیدہ ہو گئے کافی زیادہ رونے لگ پر ہے جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا بھئی مجھے جب بنایا گا تھا بہت لوگوں نے باتیں کی تھی لیکن میں نے سب کو غلط ثابت کر دیا اور میں بہت زیادہ خوش ہوں میری فیملی بہت زیادہ انجوئے کر رہی ہے میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں کہ لوگوں کے چیروں پر مسکرائر لائی ہے پانچ فائنل آڑنا چھٹی بار بھی فائنل میں جانا اور ٹرافی اٹھا دینا الگ ہی مومنٹس ہوتے ہیں اور سائم ایوب یو بیوٹی کیا پرفارمیس دکھائی ہے سائم ایوب لڑکے نے کمال کر دیا دمال مچا دیا اب بات کر لیتے ہیں اس وقت حسن علی کے حوالے سے اس کے بعد بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں جو سیونٹین پاکستانی انکلوڈنگ بابر آزم باقی پلیئرز بھی شامل ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن حسن علی کے حوالے سے بات کر رہیتے ہیں حسن علی جو کہ ان دنوں جو آپ کہہ سکتے ہیں ورلڈ کپ کے سکوارڈ کا حصہ ہے اور کافی زیادہ چرچہ میں ہے کافی زیادہ ان پر کوئی تنقید کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے بھئی بڑی اچھی سیلیکشن ہے سینئر پلیئر ہے سینئر کو سینئر کارتا ہے اس کو جو کہتے ہیں نا لوہے کو لوہا کارتا ہے اس طرح ایکسپیریئنس کو ایکسپیریئنس کارتا ہے کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں حسن علی کے باڑے میں تو حسن علی صاحب سے جب پوچھے سب سے پہلے ان سے پوچھا گیا بتائیے انڈیا میں جا کر ورلڈ کپ کھیلنا ہے تو آپ پر تو ڈبل پریشیر ہوگا کیونکہ آپ کے سسرال والے بھی انڈیاں ہیں وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں بہت سے لوگوں نے مجھے میسیجز کر کے یہ کہا ہے لیکن مجھے خوش ہی ہوگی کہ انڈیا میں جا کر ہمیں ورلڈ کپ کھیلوں اور انڈیا کی عوام کے ہوتے ہوئے مدر پرفارمیس دوں تو میں لازمی طور پر دوں گا انہوں نے ایک ایک ایکسیمپل دی ہے بینڈ سٹوک کی اور پاکستانی پلیئر کے ساتھ انہوں نے کمپیریزن کیا ہے بینڈ سٹوک کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ جب دو دار سولان کے ورلڈ کپ میں بینڈ سٹوک کو چار چھکے پر گئے تھے کارلوس بیتھویٹ سے اس کے بعد انگلینڈ کی کرکٹ مینجمنٹ انگلینڈ کے کرکٹ بورڈ نے ان کو بیک کیا تھا ان کو اگلا میچ بھی کھلایا تھا ورلڈ کپ کے فوراں بعد ان کو مسلسل لے کر چلے تھے جس کی ورہ سے وہ آج انگلینڈ کے موسٹ ڈیمانڈنگ پلیئر ہیں اس میں کوئی غلط نہیں جوز بٹلر صاحب انگلینڈ کی کرکٹ بورڈ ورلڈ کا بھی انہوں نے جتوایا ہے 2022 کا ٹی ٹونڈی ورلڈ کا بھی بینڈ سٹوک نے ہی جتوایا ہے جہاں 2016 کو جس طرح فائنل میں چار چھکے آنے کے بعد ایسے پلیئر کو اٹھانا لیکن ہمارا ادھر نہیں ہوتا حسن علی وغیرہ جب حسن نے کیچ ہو رہا تھا کتنا ٹرول کیا گیا تھا ہمارے پاکستان میں ایڈن زمپا کو اس دن 113 رنز سوٹ فیکن بھلے بازوں نے مارے تھے لیکن اگلے میچ میں ان کو کھلایا اسٹیلیا نے باہر نہیں نکالا اگلے میچ میں انہوں نے چار وکٹیں لے کر دکھا دی لیکن ادھر ہمارے وہاب ریاس کو 110 رن پار گئے تھے انگلینڈ کے اگنسٹ اگلے میچ میں انہوں نے باہر کر دیا تو پلیئرز ایک دن بڑا آ جاتا ہے یہ کرکٹ میں ایسا ہو جاتا ہے ایک دن آپ چھے بالوں پر چھے چھکے بھی کھا لیتے ہیں لیکن اگلے دن چھے بالوں پر پانچ وکٹیں بھی آ جاتی ہیں چار وکٹیں بھی آ جاتی ہیں چھے بالوں پر چھے بھی آ جاتی ہیں تو کرکٹ میں ایک دن آپ کا بڑا چلا جاتا ہے تو اس پلیئر کو بیک کرنا چاہیے انتظامیہ کی ذمہ داری ہے لیکن ہمارے ہاں وہاں بھی ٹرول کرنے لگ جاتی ہے تو حسن علی کا یہ پوائنٹ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کمال کا میں خود ان سے پرسنلی بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں اگری کروں گا لیکن ادھر میں ایک مزے کی چیز اور ایڈ کر دوں حسن علی جا حسن علی اور بینٹسٹوک دونوں جب بھی جتنی بار بھی آپ نے سامنا ہے صرف چودہ کا ایوریج رکھتے ہیں بینٹسٹوک حسن علی نے پانچ دفعہ بینٹسٹوک کو آؤڈ کیا ہوا ہے جو کہ دنیا کا کوئی بھی کرکٹر کوئی بھی بولر جو ہے وہ بینٹسٹوک کو پانچ دفع آؤڈی میں آؤڈ نہیں کر پایا وہ حسن علی نے کیا ہوا ہے تو بینٹسٹوک میں بینٹسٹوک کو تو ہمارا حسن علی پکڑ لے گا لیکن آپ بات کرتے ہیں لازٹ ٹراپک بھی جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں بنگلہ دیش پریمیر لیگ کی ڈرافٹنگ ہوئی تھی کال ڈرافٹنگ میں 17 پاکستانی پلیئرز کو پک کر لیا گیا ڈیفرنٹ ٹیمز میں ایک ٹیم نے تو پاس پاکستانیوں کی لینج جمع کر دی بابر آزم بھی کھیلیں گے اب جہاں ایک طرف ہنجری کنسرن چاہ رہے ہیں وہاں 17 پلیئرز کو سیلیکٹ کر لیا گیا یہ تھوڑا سا ایشیوز ہیں لیکن پاکستانگ ریکر بورٹ نے بھی واضح کر دیا ہوا ہے کہ صرف سال میں ایک یا دو لیگ اس سے زیادہ نہیں ہے تو بنگلہ دیش پریمیر لیگ ہے آپ سن لیجئے پہلا رنگاپور رائیڈرز نے بابر آزم اور ایسانولا کو شامل کیا ہے کھلنا ٹیٹنز نے حسیم جونی اور جو فاہیم اشرب کو شامل کیا گیا ہے جبکہ چیٹو گرم نے اس کے علاوہ دو پلیئرز کو شامل کیا ہے محمد سنین اور محمد عارس کو اور اس کے بعد ڈاکا کی ٹیم نے سائم عیوب اور عثمان قادر کو فارٹیون بریسل نے جو کہ شوے ملک کو فخر الزمان کو محمد آمیر اور ایک اور لڑکا جو نیا لڑکا ہے اب بات سپریز دیو ان کو بھی شامل کیا ہے جبکہ لاس ٹیم کمولیا وکٹورینز نے تو دیل لگا دیا پاکستانیوں کو خوش دل شاہ بھی ہیں زمان خان بھی ہیں اس ٹیم میں اگر بات کریں چاچا بھئیہ بھی ہیں چاچے کے ساتھ نسیم شاہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ محمد زوان بھی ہے تو کمولیا جو ٹیم ہے انہوں نے تو پانچ پاکستانیوں کو رکھ لیا حالانکہ ہر لیگز کا اصول ہوتا ہے کہ چار انٹرنیشنل پلیئر آپ کھلا سکتے ہیں تو یہ تو سب ہی پاکستانیوں کے ساتھ جائیں گے لنکہ پریمیڈ لیگ نے بھی پانچ پاکستانیوں کو سیلیکٹ کیا تھا وہ بھی چار اگر چینج کریں دے تھے چار کے چار جو انٹرنیشنل کھیلتے تھے وہ پاکستانی نہیں کھیل دے تھے تو ان کی ٹیم نے بھی ایسے کیا ہے پانچ مین پلیئر آپ دیکھیں اس میں محمد زوان ہے نسیم ہے چاچا ہے اس کے بعد خوش دل ہے اور زمان ہے ان پانچوں میں سے آپ کا تو دل کرے گا پانچ کے پانچ کھلا دو کیونکہ سب ہی آؤٹ کلاس ہیں خوش دل بھی بہت اچھا ٹی ٹوینڈی میں کر لیتے ہیں زمان ٹی ٹوینڈی کی دہتھ آور سپیشلیسٹ ہے اس کے علاوہ رزوان صاحب ٹاپ آرڈر بھلے باز نسیم شاہب مین سٹرائکر بولر چاچا ہارڈ ہٹنگ تو چاچے کوئی شاید باہر نکالیں یا نہ نکالیں پانچ میں سے چار کھیلیں ایک نے تو باہر بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے انہوں نے تو ساری ٹیم پاکستانی کو اکھرید لیا اب یہ سترہ کرکٹرز کو بنگلہ دیش پریمیر لیگ دوزار چوبیس کے لیے سیلیکٹ کیا گیا انکلوڈنگ بابر آزم بابر آزم میں بھی کیپٹن نہیں بنایا جائے گا شاکیب الحسن آئی تنگ بابر آزم کے ہوتے ہوئے شاکیب الحسن کیپٹنسی کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ابھی وہ ٹائم ہے تھوڑا جب لیگ کا آغاز ہوگا تو اس کے بعد پتا چلے گا کہ بابر آزم کیپٹن رہتے ہیں کہ شاکیب الحسن کو بنایا جاتا ہے شاکیب الحسن سینئر آرہ اور دیکھتے ہیں بابر اور شاکیب الحسن سے کسی کو کیپٹن بنائے جاتا ہے شاید بابر کو یہاں پھر شاکیب الحسن مجھے لگ رہا ہے شاکیب الحسن کی بکاس بنگلہ دیش پریمیر لیگ ہے بنگلہ دیش کی لیگ ہے تو بابر کو شاید نہ کیپٹن بنائے جائے